صلاة والسلام علیکہ رحمت للعالمین وعلالکہ و اصحابکہ یا شکع المجلدین حمد و صلاة کے بعد زمج کا مبارک نہیں ناشوہ ہے یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں مسلمان حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور جارتِ حربِ شریف مہن سے سر پراز ہوتے ہیں حج کے جو ارکان ہیں اس میں سے اکثر ارکان عزد ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام کی اور ان کے خاندان کی آتگا اور صدیہ حج کرنے والوں کے لئے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے اللہ نے اپنے پیارے خلیل کی عداؤں کو اور ان کی عمل کو قبول کرتے ہوئے شرق قبول ادا کرتے ہوئے پوری دنیا کی مسلمانوں کے لئے یادگار منا دیا کہ وہ قربانی کریں یہ حضور فرماتے ہیں میرے آقا سر ردو جانسلہ سنگی یہ تمہارے باپ کی سنت حضرت ابراہیم کی سنت بارے گا ابراہیم کی سنت اور حج کے اندر بھی انسان وہاں جاتر کنکریاں مارتا ہے حج کے ارکان میں سے قربن ہے یہ اس کے بغیر حج قبول نہیں ہے یہ بھی حضرت ابراہیم کی اور اسمائی کی آدگار کہ جب ان کو زبا کرنے کے لئے لے جا رہے تھے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو تو شیطان نے بہکایا اور آپ نے اس کو تین جگہ پر ظلیل و غصوہ کیا اور امگایا اس کو تو اللہ نے اپنے پیار خلیل کی آدگار بنا دیا اور اب جو حادی بھی جاتا ہے وہ انہی تین مقامات پر شیطان کو کنکریاں مار کر حضرت ابراہیم کی سنت کو تازہ کرتا ہے پھر حضرت ابراہیم نے اپنے لگتے جگر کو اللہ کے حکم پر لٹا دیا زبا کرنے کے لئے اور بیٹا بھی ایسا تھا کہ جس کی رگوں میں نموت کے خون تھا اس سے جب مشہرہ لیا اور آپ نے فرمایا اللہ کا حکم ہوا ہے میں زبا کر رہا ہوں تمہیں اور زبا کروں میں تمہیں کیا تمہاری رائے ہیں قَالَ يَا أَبَدْ تِفْعَ الْمَادُ اُخْمَرَ سَتَدْ دُنِي اِنشَاءَ اللَّهُ مِنَ السَّابِرِينَ اے اببہ اے میرے اببہ جان اللہ نے جو حکم دیا اس پر آپ فورا نمل کر لی جائے اور انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں یہ ہے باپ بیٹے کا عمل کہ اللہ کی حکم پر وہ زبا کرنے سے مشہرہ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں مجھے اللہ کی رحمہ قربان کر دی ہے اللہ نے انہوں نے تو لٹا دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا گلے پہ چھوڑی بھی رکھ دی چھوڑی چلا رہا ہے چھوڑی نہیں چلتا ان کی جگہ پر دھنبہ آ جاتا ہے اور غوزیبہ ہو جاتا ہے اور حضرت اسماعیل بچ جاتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری فرمانی حبود کر لی یعنی سبق ہی ہے اس واقعے کے اندر مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ کے حکم پر اگر تم عمل کرو تو جو تمہارے خلاف واقعات ہوں گے اور جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ تمہارے خلاف واقعات برست ہوں گے تو تمہارے حق میں ہوں گے لیکن جب اللہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے خلاف واقعات تمہارے حق میں ہوتے چلیں گے کون کہا سکتا تھا کہ چھوڑی رکھ دیں گلے پر انہوں چلیں لیکن سب اللہ کی حکم سے ہوتا ہے اللہ نے حکم نہیں دیا چھوڑی نہیں چل لائی جان بھی بچا دی اور امتحان کے اندر بھی کام کیا دی ہو تو جو بھی انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے بظاہر وہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے بڑی مسائب ہیں مشکلات ہیں بڑا دخصان ہیں بیٹا چلا جائے گا ہاتھ سے حضرت عبرائیم سوچ سکتے تھے بڑے نازوں نے ہم سے پالا ہے بڑی آردنوں کے بات کو میں نے اللہ سے اس کو لیا تھا مانگ مانگ کر دعائیں کر کے اور اب یہ بیٹا بھی چلا جائے گا ہاتھ سے کوئی پرمانی کیوں گا کسی نقصان کی پرمانی اللہ کی حکم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا آخر دونوں میں کام جا گیا خلیل بنا لیا خلیل ایسے نہیں بن جا خلیل ایسے نہیں بن جا ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل دوست بنایا دوست بنا اللہ کا آسان نہیں اس کے بھی بڑی بڑی قربانی حدیلیں پڑتی بیٹے کے قربانی مانگی وہ دے مشکل سے مشکل حالات کے اندر لیا انسان کو نظر آئے کہ اس کے اندر میرے لئے مسائب ہیں مشکلات ہیں نقصانات ہیں لیکن اللہ کا حکم ہے عمل کر لے آنکھ بند کر لے اب اللہ کا حکم ہے کہ سوچ چھوڑ دو لیکن نہیں چھوڑ دو سند دوزار کے اندر فیصلہ ہوا شریعت کوڑ نے فیصلہ کیا بھئی سوچ بند کرو پاکستان کے اندر ختم کرو سوچ کو اس وقت بھی نواز شریف صاحب کی حکمت کی اپیل کر دی رہا جنہی صاحب ہم نہیں کر سکتے اس وقت سے اب تک سوچ چلنا ہے یہ جتنا گناہ ہو رہا ہے سوچ کا یہ سب ان کے سر جائے گا اب پھر ان کی حکمت ہے اب پھر پاکستان کے حدالت نے حکم دیا کس کو ختم کرو تین سال کے اندر اندر اور پھر سب پہنچے انواز شریف صاحب پہنچے حدالت کے اندر کے صاحب یہ ان کے بھائی شہباز شریف صاحب کے صاحب ہمیں موقع دیجئے پر ہم ختم نہیں کر سکتے ہمیں بڑا نقصان ہوگا ماذا اللہ سود جاری رکھنے میں نقصان ہے ختم کرنے میں نقصان نہیں ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ سود کے جاری رکھنے والا مجھ سے جنگ کر رہا ہے اللہ سے جنگ کر کے کون جی سکتا نقصان ہی نقصان لیکن قرآن پر ان کا یقین کامل نہیں ہے کہتے ہیں ہمیں نقصان ہوگا اگر سود چھوڑ دیں تو ماذا لوگا سود پہ عمل کرنے میں آج تک تمہیں نقصان ہوئی اتنی توائی ہوئی بربادی ہوئی خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفائرٹ ہونے والے ہیں ہم دیوالیہ ہونے والے ہیں